موسیقی خوشی آئے کہ پاکستان بن گیا مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا ہندو مسلمان پھر کھڑے ہو گئے کہ ہم ایسا تو نہیں ہو سکتا بہت حالات خراب تھے کوئی پتہ نہیں تھا کس وقت کس پر حملہ ہو جائے اور کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ہمارے سامنے جو کافلے لٹے پھٹے آئے ہیں ہندوستان سے ان کی حالتے زار دیکھ کر رونا آتا تھا میرا گاؤں نیر اپرچلاب جو دریا کے برابر بڑی نیر ہے اس کے کنارے پر ہے چودہ آگست کے بعد اس نیر میں لاشیں تیرتی ہوئی دیکھیں اگر کسی گاؤں یا بستی میں مسلمان تھوڑے ہوتے تو ان کو قتل و غارت کی جاتی وہاں پر کچھ راستے میں فوت ہو گئے کچھ ان لوگوں نے مار دیئے آزادی ملی ہے بہت قربانیوں کے بعد کافلے کے کافلے اور گاڑیوں کی گاڑیاں کٹوا کر اتنی آسانی سے نہیں مٹ آج ان لوگوں کی قربانیوں کو قوم بھول چکی ہے مجھے یاد ہے کہ میں چھبیس جولائی سن انیس سو چوتیس کو پیدا ہوا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ میرے چند سال کی زمد چار پانچ سال کا تھا فوت ہو گئے ورنہ ان کو میں ملتا ضرور حالات یہ تھے کہ ہندو چھایا ہوا تھا اگریزوں کی مدد سے مسلمانوں کو سیٹے ہی نہیں دیتے تھے اسیمبلی میں کسی کو وزارت نہیں دیتے تھے تو قائد اعظم پہلے تو کانگریس کے صدر تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا حال تو ایسا ہو رہا ہے کہ یہ غلام بنانا چاہتے ہیں کوئی اہمیت ہی نہیں ملتی تو انہوں نے پھر وہ علیہ دا ہو گئے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی پھر ایسا بھی ہوا کہ ہندو کہتے تھے کہ اب تم اتنی سیٹیں لے لو انہوں نے کہتے تھے اب اس سے دگری لوں گا اس قسم کی رساکشی میں پاکستان بنا ہے لیاکتری خان رحمت اللہ علیہ کی میں نے وہ تقریر سنی ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ نیرو نے جو وعدہ کیا تھا وہاں اقوام متحدہ میں کہ ہم یہاں پر الیکشن کرائیں گے تو قائد انہوں نے بتایا کہ نیرو کے دو تین چار جھوٹ بتا کر انہوں نے کہا جب یہ اپنی بات آپ نہیں مانتے تو میری بات کیسے مانیں گے یہ بہت بڑی رساکشی تھی ہندو چاہتا تھا کہ ہم چھا جائیں اور مسلمان ایک غلام جیسے کہ ان کے اندر نیچی ذات کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح ہم مسلمان کو رکھیں تو مسلمان پھر کھڑے ہو گئے کہ ہم ایسا تو نہیں ہو سکتا چپڑاسی کی بھی نوکلی مسلمان کو نہیں دیتے تھے یہ حال تھا تجالت پر قبضہ کیا ہوا ہے مسلمان بچارے پیس رہے تھے کہ ہندووں نے جواللہ نارو نے اور گاندی نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی کہ پاکستان بننے کا ذکر ہی نہ آنے دیا جائے اللہ نے قائد اعظم کو ایسا ذہن دے رکھا تھا وہ سونگ لیتے تھے کیا ہو رہا ہے تو گول میز کانفرنس ہوئی انگلینڈ میں قائد اعظم بھی بھان گئے تو یہ سمجھ چکے تھے کہ کچھ دال میں کالا کالا ہے انہوں نے ان کی ذہانت کی انتہا ہے یہ کہ جس موضوع پر انہوں نے وہ گول میز کانفرنس بلائی اس پر انہوں نے بات ہی نہیں کرنے دی قائد اعظم ان کی تعریف نہیں کرتے تھے اور ایک دن انہوں نے وہاں گول میز کانفرنس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگریز دنیا کی ایک عظیم قوم ہے وہ اکڑ گئے وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ قائد اعظم تعریف کر رہے ہیں تو بڑے چوڑے ہو کر کہنے لگے ہاں 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 عظیم قوم ہے قائد اعظم نے کہا لیکن یہ عظمت اور یہ عظیم ہونا کسی سنیری اصولوں کی بنا پر ہوگا ہاں ہاں وہ بڑے خوش جا رہے ہیں قائد اعظم نے کہا ان سنیری اصولوں میں یہ اصول بھی ہوگا کہ ہر قوم کو دنیا میں ہر قوم کو ازادی کا حق حاصل ہے ہاں ہاں کیوں نہیں یہ جواب آ رہا تھا ان سنیری اصولوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ازادی کا حق حاصل ہے ہاں ہاں تو بات ہی عظم ہوگئی تو قائد اعظم نے بات ہی نہیں کرنے دی ان کو ایسا ذہن اللہ نے ان کو دیا تھا اور ایسے رہنما ہمیں ملے تھے اس کے بعد ہم محروم ہوتے چلے گئے ایسے رہنماوں سے میں سکول ہائی سکول میں پانچویں چھٹی جماعت میں تھا جب پاکستان بنا اور بڑا بچوں میں بھی بڑا جوش تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مجھے یاد ہے کہ وہ میں ڈس کے تھا اور ہم جمعہ کی نماز کے لیے گئے چودہ اگست سو نونیس سو سمتالیس کو اور رمضان کا مہینہ تھا اور اس دن میں بچہ تھا لیکن ہم نے روضہ رکھا ہوا تھا اور روضہ اس دن بڑا سخت لگا ہوا تھا اور جمعہ کی نماز کے بعد وہاں پر دو ارکات نماز نفل شکرانے کے باج مات پڑھائے گئے پاکستان بننے کی خوشی میں بہت بڑا مجمع تھا ڈس کے میں اس مسجد میں تو ہم نماز پڑھ کے آئے خوشی خوشی آئے کہ پاکستان بن گیا اور ہمارے سامنے جو کافلے لٹے پھٹے آئے ہیں ہندوستان سے مائی گریٹ کر کے ہجرت کر کے ان کی حالتے زار دیکھ کر رونا آتا تھا کٹے پھٹے لوگ اور کچھ راستے میں فوت ہو گئے کچھ ان لوگوں نے مار دیئے ہم تو گبرا جاتے تھے بچے تھے کہ آج فلان گاؤں پر حملہ ہو گیا سکھوں کا فلان گاؤں پر سکھوں کا حملہ ہو گیا ہے اور جو حالات تھے سامنے وہ بڑے خوفناک تھے بچے تو گبرا کے اندر چلے جاتے تھے کمروں میں جب شور اٹھتا تھا بہت حالات خراب تھے کوئی پتہ نہیں تھا کس وقت کس پر حملہ ہو جائے اور کہ ان کو قتل کر دیا جائے یہ حالات تھے وہ ملنا ملانا اس طرح ہو گیا تھا کہ ہندو ہندووں کے ساتھ مل گئے اور سکھوں کے ساتھ مل گئے اور پاک مسلمانوں پر حملے کرتے تھے اگر کسی گاؤں یا بستی میں مسلمان تھوڑے ہوتے تو ان کو قتل و غارت کی جاتی وہاں پر میرا گاؤں نیر اپرچلاب جو دریاء کے برابر بڑی نیر ہے اس کے کنارے پر ہے میں نے چودہ آگست کے بعد اس نیر میں لاشیں تیرتی ہوئی دیکھی اور وہ لوگ جو ہجرت کار کے آئے ان کی بیٹے بیٹیاں اس طرح بچھڑ گئے کہ کچھ مت پوچھو ایسا باقیہ بھی ہوا ایک کہ کوئٹے میں ایکسیڈنٹ ہوا ٹراک کا اور سکوٹر کا وہ سکوٹر والے کی کیا حیثیت تھی ٹراک کے سامنے زخمی ہوا بچارہ تکلیف میں تھا پولس وہیں موجود تھی انہوں نے ٹراک ڈرائیبر کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے نام بتایا تیرے باپ کا کیا نام ہے اس نے اپنے باپ کا نام بتایا وہ سکوٹر والا زخمی ہونے کی بجاہد لڑکتا ہوا اٹھا اور ٹراک ڈرائیبر کو گلے لگا کر پولس والوں کو یوں خطاب کیا کہ اسے کچھ نہ کہو چودہ سال کا میرا بچھڑا ہوا سگا بائی مل گیا ہے اس طرح لوگ ملے ہیں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ہمارے سامنے مہاجرین کے کیمپ جانے والوں کے لگتے تھے آنے والوں کے نہیں لگتے تھے آتے تھے تو وہ بستیوں میں چلے جاتے تھے اور بستیوں میں جاتے تھے تاکہ ان کو کئی بھوک سے نڈال بیماریوں سے نڈال وہ لوگ بہت برے حال میں اور جو بچے خوشے تھے کٹوا کے آئے ان کا حال آپ یعنی تصور تو کر سکتے ہیں بیان نہیں ہو سکتے ہیں پھر کچھ خیر سکالی کے جذبات بھی ابرے اور یہاں پاکستان بننے کے بعد انڈیا میں اور پاکستان میں اور لاہور میں خاص طور پر میچ ہوتے تھے جس میں لوگ دیکھنے آتے تھے ادھر سے کے ادھر کے یہاں ہمارے سٹیشن کے پاس جو محلہ ہے نولکھا وہاں پر ایک بھائی نے ایک سکھ کو پیچان لیا اور کہاں سردار جی آپ تو ہمارے مہمان رہوں گے اس نے بڑی خدمت کی اس سردار سکھ کی ایک دن اس سکھ نے پوچھا بھائی آپ کے بال بچے کہاں ہیں بھائی 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 تو اس نے کہا بھائی یہ بات نہ پوچھو تو وہ سر ہو گیا کہ نہیں آپ بتاؤیں مجھے تو پھر اس نے روتے ہوئے کہا کہ آپ ہی وہ آدمی ہیں جس نے میرے سامنے میرے بی 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 بچوں کو قتل کر دیا تھا کیا بگاڑا تھا میرے بچوں نے بہت منتیں کر رہے تھے آپ کی منا معروف وہ آپ نے کسی کے ناسنے ایسے واقعات بھی ہوئے اس وقت کے بعد وہ سب سے بڑا مشکل وقت مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کٹے پھٹے لوگ آئے ہیں مہاجرین آئے ہیں ان کی عبادکاری کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ تھا ہم تو ہمارے بڑے اور ہم وہ کھانا ان کے لیے کٹھا کر کے ان کو کھڑاتے تھے مر نہ جائے بوگ سے کچھ نہیں تھا ان کے پاس ہم لوگ اس ہی کام میں لگے ہوئے تھے کہ ان کو گھر دیے جائیں ہندووں کے اور ان کو کھانا کھلایا جائے ان کو پانی پلایا جائے بیماروں کی دعائی وغیرہ کا انتظام کیا جائے یہ مسائل تھے بہت بڑے مسائل تھے اس وقت ہمارے سروں پر ہمارے بڑوں پر قائد اعظم مسروفیت ان کو بے حد و حساب تھی نیا نیا پاکستان بنا ہوا مسائل کے لیر تھے اور ان کی اپنی صحت اگرچہ اجازت نہیں دیتی تھی دن رات ان کو کام کرنے کی وجہ سے یعنی کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا ہمیں میں بچا تھا اس وقت کہ قائد اعظم سے ملنے دل کو دل تو چاہتا تھا ان کو ملنے کا لیکن وہ مسروف بہت تھے بہت مسائل تھے ان کے سامنے اور ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی چنانچہ اسی بیماری کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ازادی کا مطلب پہلے ہی سے باضح تھا لا الہ الا اللہ ہم اپنی زندگی اس طریقے پر گزارنے کے لائق ہو جائیں درمیان میں کوئی ہرڈل کوئی رستہ کوئی رکاوٹ نہ ہو جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے مسلمان اپنے اسلام قائد اعظم کا کہنا ہی یہ تھا کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں ہمارے راستے میں رکاوٹ کوئی نہ ہو آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے ازادی عطا فرمائی ہمیں ملک عطا کیا ہم نے اس کی ناقدری کی میری قوم کاش آج بھی سمجھ جائے اور اللہ کے ساتھ کیجئے ہوئے وعدوں کو نبائے یا انہوں نے نہیں کیے تو ان کے بزرگوں نے کی یہ ہے وعدے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نعرے کو اس وعدے کو نبائیں آج ہماری قوم میں دیکھتا ہوں کہ حرام و حلال کی تمیز ہی اٹھ گئی ہے آپ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہے دونوں جہنمی ہے ہمیں پروائی نہیں اس بات کی یہ غداری ہے ہماری اس وعدے کے ساتھ جو ہم نے اللہ سے کر کے یہ ملک حاصل کیا ہے ہمیں تو اللہ نے بادشاہت عطا کی مسلمان پیدا کر کے ہمیں میں ان لوگوں کے حالات پڑتا ہوں جو ہندوستان میں اس وقت بھی مسلمان ہوتے ہیں اور ان کو کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں اصل میں ہمارے بزرگوں میں سے کچھ اختلافات تھے کچھ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان سے علیدہ نہ ہوں ہم ان کو اسلام میں داخل کریں کچھ جو نہیں مانتے تھے وہ تجربے کی بنا پر نہیں مانتے تھے کہ ہندو ہمیں وہی کم نیچے والی ذات والے ہندووں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہے ہم نہیں مانتے تو دونوں اپنے خیال میں درست تھے لیکن جب پاکستان بن گیا ہے تو وہ بزرگ جو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے کہ ہم سارا ہی دوستان پاکستان بنائیں گے وہ انہوں نے کہا کہ اب مسجد بن چکی ہے یعنی پاکستان بن گیا ہے اب اس کا احترام کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے